اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل آج ہم بنانے لگے ہیں چکن میں ٹینڈے ٹینڈے گوشت یہ کرنے میں بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اس کے لئے ہم نے پہلے ایک برتن لیا برتن میں ہم نے آئل ڈالنا ہے آئل ڈال پر یہ ہم نے ٹینڈے لیا ہے ٹینڈے ہم نے اس طرح کے لئے اس کی ٹینڈے ہم نے اس صغیر بھی کیا بھی بیہت ہ breath کی ہے کی دینا place اور اس کو اب ہم نے commission oil گرم ہوتے ہی ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے ٹینڈوں کو ٹینڈوں کو تھوڑا سا فرائے کر کے ٹینڈ کی اللے ہیں اسے کُ sinister جیچھے ڈال وہ ایک بواہ ٹینڈ Privilection دیں غرم کہے ہم اس کو سکا کر دیں گے ٹینڈا کے ساتھ مرہ رس komt یہ ہمارے تینوں کا تھوڑا سا کلار چینز ہو گیا بس ہم نے اس سے زیادہ نین کرنے پاک ہم نے اس کو نکال لینا کسی برکن میں اسی گرم گھی میں ہم نے اپنا پیاس، لاسن اور ادرک ہم نے اس کو مکس کر کے ہم نے اس کو گرانڈ کر لیا پیس لیا یہ ہم نے اس کیمبر راگ ہو گیا اور اس کا پانی کو کھو جائے تو اچھے طریقے پکائیں گے یہ ہمارا پیاس کا پانی برائی ہو چک ہے اپنی پانچ مکس میں نے بھوکے رکھتیا تھا ہمارا پیاس کا پانی برائی ہو چک ہے ہم نے اس کے اندر ایک درمیانے سائز کا ٹماٹر راگ دیں گے اور پھر اس کو دو میٹھے دھمکے راگ دیں گے لیکن ہمارے پیاس یہ ٹماٹر نارم ہو جائے یہ بہت تیز آگ پہ نہیں بکانا بلکل درمیانی آگ پہ بنایا یہ ٹماٹر ہمارے گل چکی ہیں یہ ٹماٹر ہمارے گل چکی ہیں ہم اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے چکن ایڈ کر دیں گے چکن ایڈ کر دیں گے چکن بھی یہ جو محبہ ہے اس کے اندر پر فرائے ہو جائے چکن کو اچھا طریقے سے فرائے کریں گے پھر ہم اس کے اندر مسالے ڈالیں گے اور ہم نے کلر چینج ہونے تک ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اب ہم اس کے اندر مسائلے ڈالنا شروع کریں گے ہماری چکن نے کلر چینج کی گیا اس کے بعد ہم نے مسائلے ڈال لیا ہے زیرا ڈالا ہے ہم نے نمک ڈال لے کے پیسہ و دھنیا ڈال لیں گے ہارف تیسپون پھوڑیز ہم ہلزی ایڈ کریں گے گرم مسائلہ سیوئی لال مرچ کالی مرچ ہم نے ایک چماش ڈالی ہے اور پرکیباً ہاپ کے بری سپونی ہم نے پھوڑیز تھے پھوڑیز پھوڑیز پھڑیز کر 43 پھوڑیز پھوڑیز ہماری بنائیز اتنی اچھی ہوگی ہمارا سالل بھی اتنے مزے گا بنینا اس کے دو میں ہمیں اور بنائیز دیں گے یہ ہمارا ہماری بنائی اچھا طریقہ سے ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے جسنا ہمیں شوربہ رکھنا ہے پانی ڈال دیں گے تقریباً ایک گناس بھرکے ایک گناس بھرکے ہم نے اس کے اندر پانی کا ڈال دیا اب جب اس کو بوائل آ جائے گا پھر ہم نے اس کو ڈھکیا تقریباً دس منٹ کے لیے پھر رکھنینا تاکہ ہمارے پیلے اور چیکن میں جو تھوڑکی کسر آئے گی ہے وہ گل جائے اچھا اس میں بوائل آ جائے پھر ہم نے اس کو ڈھکیا اور دس منٹ کے بعد ہم اس کا فائنل لوگ دکھاتے ہیں آپ کو بعد اب ہم نے اس کو ڈھا کے دیکھنا ہے ہمارے ٹینڈے بھی گل چکے ہیں اور ہمارا چیکن بھی تقریباً گل چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اور ہم نے اس کے اندر ہری مرچیں اور کٹا ہوا دھنیا یہ ایڈ کر دینا اور ایک منٹ کے لیے اس کو ڈھکیا رکھنا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ہماری سبزی بلکل تیار ہے یہ ہمارے ٹینڈے گوز کی ریسپی بلکل تیار ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند رہے تو لائک کومنٹ شیئر لازمی کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے